وزیراعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے طرح پاکستان محفوظ اور مستحقہ ملک بن چکا ہے صورتحال بدل چکی ہے سی پیک منصوبے سے تین عرب سے زائد کی عبادی کو فائدہ ہوگا وزیراعظم نواز شریف نے ڈیواز میں اشائی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے احتقام کے عظم کا اعادہ کیا نواز شریف کا کہنا تھا کہ آپریشن ضرب عزق کے ذریعے دشتگردی کے خلاف کامیاب آپریشن کیا اس جنگ میں فوج اور قوم کے قربانیاں بھی شامل ہیں یہی وجہ ہے کہ آج کا پاکستان انتہائی مستحقم ہے وزیراعظم نواز شریف نے بتایا کہ دوہزار تیرہ میں پاکستان کو بجلی اور سیکیورٹی سمیت سنگین بہرانوں کا سامنا تھا مگر اب صورتحال بدل گئی ہے نواز شریف نے سی پیک کو وست ایشیای ممالک کو باہم ملانے والا منصوبہ خرار دیتے ہوئے کہا کہ منصوبے سے خطے کے تین عرب افراد پر مشتمل آبادی فائدہ اٹھائے گی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ حکومت نے سماجی تحافظ صحت تعلیم کے شعبے میں اسلاحات کی ہیں غیر ملکی ترمایہ کاری کے لیے ماحول سازگار ہو گیا ہے اس ٹاک مارکیٹ تاریخ کے بلند ترین سطح 49 ہزار پر پہنچ گئی ہے روا برد قومی ترقی کا حدف حاصل کر لیا جائے گا بولیٹن میں ابھی